بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ زندگی آسان کرنے کا طریقہ بتائیں تو اشفاق صاحب نے جواب دیا کہ زندگی آسان کرنے کا طریقہ جو ہے مجھے نہیں پتا لیکن موت آسان کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں تو جس نے یہ سوال پوچھا اس کو بڑا بڑا لگا ہم یہاں زندگی کی آسانی کی بات کر رہے ہیں اور یہ سیدھا سیدھا چلا گیا موت پر بات کیا کر رہا ہے تو بہرحال انہیں کہا اب اشفاق صاحب جیسے شخصیت نے یہ بات کر دی ہے تو بہرحال وہ ہوتا ہے نا بندے کا ایک عزت اور ایک تقدس ہوتا ہے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے موت آسان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اشفاق صاحب نے بڑا ایک پیارا جملہ فرمائے بہت ہی پیارا جملہ فرمائے جو یہاں آپ دل پر یہاں دکتے ہیں اپنی دل میں یہاں دکتے ہیں اشفاق صاحب نے کیا فرمایا اشفاق صاحب نے فرمایا کسی ایک بندے کی زندگی بنا دو کسی ایک بندے کی زندگی بنا دو دو بندے نہیں دس بندے نہیں سو بندے نہیں ہزار بندے نہیں پورا پاکستان نہیں پورا صوبہ نہیں پورا ملک نہیں پوری شہر نہیں پورا معاشرہ نہیں پوری اردو جنیلسٹی نہیں پورا تھٹا نہیں صرف ایک بندہ ایک شخص کی زندگی بنا دو موت آسان ہو جائے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور قبر یہ قیامت کی پہلی شوری ہے اگر یہ والا معاملہ خوشہ صلوپی سے نمٹ گیا تو آگے قیامت کا معاملہ بھی آسانی سے گزر جائے گا تو اپنی موت کے فکر کرو اپنے موت کا آسان بنائیں آئے سے فیصلہ کریں کوئی بھی آپ کا جاننے والا بائی ہو کزن ہو رشتہ دار ہو کوئی یتیم ہو اس کی زندگی بنانے کا سوچیں اس کا تھوڑا خرچہ اٹھا دیں وہ پڑھنا لکھنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے لکھلے میں تھوڑا سپورٹ کریں کسی کی لائک بنا دو اردو یونیورسٹری کے اندر مسالم میں بیٹھا ہوں تو وہاں پر اگر ہم کسی ایک بچے کی لائک بھی بنا دیتے ہیں اس کو ٹریک پر لگا دیتے ہیں تو ہمیں صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کریں ایک بندہ تو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے آگے والی زندگی کا بھی سوچیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جو کہ unlimited ہے یہ زندگی تو پچاس آٹھ سال کی ہے کچھ بھی پتانے میں پورٹی پوریئرز کم کسی بھی وقت کلٹی ہو جام گا لیکن وہ والی زندگی تو ختم ہی نہیں ہوگی لا محدود ٹرلین اور ٹرلین ایئرز تمہیں اتنا گاٹے کا صدا کیوں کا ایک بندے کی لائک بنا تو کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے کی لائک بنانا کوئی بڑی بات ہے؟ آرام سے ہو سکتا ہے صرف تھوڑا فوکس کرنے کی تحرم تینکیو ویری مچ امیدے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ